جب ہم اپنی نماز ختم کرتے ہیں ہم سلام پھرتے ہیں اور ہم رائٹ اوے اٹھ جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نماز کے بعد اگر ہم اپنے مسلح پر اپنی جانماز پر بیٹھے رہیں تو ہمیں کتنا سواب ملتا ہے زیادہ سے زیادہ سلام پھینے کے بعد لوگ تذبیع فاطمہ پڑھ لیتے ہیں بس اس سے زیادہ یا ایک دو ذکر اذکار کر لیے اور فوراں اٹھ جاتے ہیں تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے نماز کے بعد آپ بیٹھیں بیٹھ کر آپ ذکر اذکار کریں اللہ سے دعا مانگیں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے مسلح پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ہوا خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے اے اللہ اس پر رحم کیجئے تو آپ یہ سوچئے کہ دیکھیں ہمارے لئے دعا کون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ تو اس سے بڑی چیز ہمارے لئے اور کیا ہو سکتی ہے تو تھوڑا ٹائم لگایا کریں نماز پڑھنے میں نماز جب ہم ختم کر لیتے ہیں تو بیٹھ کر ذکر اذکار کیجئے جتنی دیر تک آپ بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وقت نہیں ہوتا بزی ہوتے ہیں اور بھی بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں کرنے کے لئے تو ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ اٹھنا ہے تو آپ اٹھ سکتی ہیں لیکن ہمیشہ کا یہ معمول نہ بنائے کہ نماز پڑھتے کے ساتھی آپ فوراں ہو جائیں نماز میں بھی سکون ہونا چاہئے یہ نہیں کہ بس آپ جلدی جلدی سجدے کر رہے ہوں دو میرٹ میں پوری نماز ختم ایسے نماز کا طریقہ نہیں ہے اس طرح کی جو نماز ہے نا ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے ادا کر لی لیکن وہ نماز قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسی نماز انسان کے موہ پہ دے ماریں گے تو سکون لائیے نماز کے اندر بھی سکون لائیے نماز کے بعد بھی سکون لے کر آئیے کتنا آسان ہے یہ کہ آپ کو صرف نماز کے بعد تھوڑے دیر کے لئے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے جب تک آپ کا وضو نہ ٹھوٹے سکون سے بیٹھئے ذکر اسکار کیجئے یہ نہیں کہ صرف خالی بیٹھنا ہے بیٹھئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کیجئے تذبیح کیجئے ذکر اسکار کیجئے توبہ کیجئے بہت ساری چیزیں ہیں نماز کے بعد جو آپ پڑھ سکتی ہیں